آج میں آپ سے بات کروں گا ایک بہت ہی بیوٹیفل کتاب کی یہ ہندی کی کتاب ندی کے دوئیے جو ہندی سائد تھے کہ مہان قوی اگے کی رچنہ ہے یہ کتاب گروہ اوشو کی شریشت پستکوں کی سوچی میں شامد ہے ایک بار اگے نے کہا تھا مجھے میری رچناؤں کے دوارہ یاد رکھیں ان کے لئے ان کا سرجن ہی ان کا استطور تھا دوئیپ یعنی آئیلنڈ اور ہم سب ہی اپنے آپ میں ایک دوئیپ ہے اور زندگی جو ایک ندی کے سمان لیتی ہے ہم سب کو جوڑتی ہے یہ کتاب ایسے لوگوں کے لئے ہے جو زندگی کو گہرائی سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اس میں دیئے گئے پاتروں کو زندگی کو سمجھنے کا نظریہ آپ کو گہرائی تک سوچنے پر مجبور کر دیتا ہے ندی کے دوئیپ صرف ایک اپنیاس نہیں بلکہ ایک انوہب ہے جو آپ کے جیون سے سمجھد پرشنوں کے اتر دیتا ہے اس نے پریم اس کا انوہب اس کی پیڑا اور اس کے پرشن سبی کو سندرتہ سے ویکٹ کیا گیا ہے اس کتاب میں چار کردار ہیں بھوون، ریکھا، گورا اور چندر مادر ان چاروں کی اپنی پریم کی کہانیاں ہیں اور جینے کے اپنے طریقے ہیں یہ کتاب یہ بتاتی ہے کہ جب پریم آپ کی زندگی میں آتا ہے تو آپ اس سے انجان نہیں رہ سکیں اس کتاب میں ایک عدود پریم کی بھاپنا کا ورنن ہے جو آپ کو بہت پسند آئے یہ کتاب ایک اندھاتمی کی آترہ کو سہشتہ اور گہنتہ کے ساتھ ویکٹ کر دی ہیں وہ لوگ جنہوں نے پریم اور دھیان کے مارک پر قدم رکھا ہے ان کے لئے سچی ساتھی یا سنگنی بن سکتے ہیں ضرور پڑھئے گا ندی کے دور نمستہ